اب آئیے شریعت کیوں ہمیں ذرکار ہیں پہلی بات اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے کہ ہم شریعت پر قائل کریں تین فتحے تمہیں آپ کو سنا چکا ہوں اگر نہیں کرتے تو ہم کافر ہیں اللہ کی نگاہ دیں نہیں کرتے تو ہم مشرک ہیں نہیں کرتے تو ہم فاسق ہیں غبدار ہیں باغی ہیں اللہ کی لہذا یہ تو ہمارے لیے ہمارے مسلمان ہونے کا لازمی تقاضہ ہے اگر یہ ہم نہیں کرتے تو ہمارا اسلام باقص ہماری عبادت باقص قرآن تو کھل کر کہتا ہے اُدْخُلُوا فِي صِلْمِ تَعْفَ اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل یہ پچاس فیصدی ساکھ فیصدی تیس فیصدی دین ہمیں قبول نہیں یہ تو پیکنج ہے لینا ہے تو پورا اسلام لینا ہوگا پورا قرآن میں پوری سنت لینی ہوگی ورنہ جالدخوا ہو جاؤ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے تمہیں اللہ کی ضرورت ہے اللہ ذنی ہے تم فقراء ہو لیکن یہ کہ اس معاملے کے اندر کوئی کمی بیشی اللہ کو گوارا نہیں ہے اور اس میں کس حد تک ہے ذرا گوھر کیجئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر پیچاسی افتو بن اونہ بباز ہوئی کتاب ہے ورطہ چھرونا بباز کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے کچھ حصے کو ماننا چاہتے ہو اور کچھ کا انتار کرنا چاہتے ہو نماز کس نے فرض کیا اللہ نے کہا فرض ہوئی قرآن میں سوچ کس نے حرام کیا اللہ نے کہا ہے اس کی حبت قرآن میں اب اگر لینا ہے تو ٹھیک اٹھ نہیں تو جاؤ دفع ہو جاؤ اگر تم یہ کہا ہو ایک حصہ تو تصمیم سر آنکھوں پر اور ایک حصہ جو ہے وہ پاوکا لے رون دو تو سن لو فما جزاؤ من یفارو ذالکہ منکم الا خزی فی الحیات الدنیا جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا اس کی صدا اس کے سوا کچھ نہیں کہ نمبر ایک دنیا میں ذریل و خار کر لیے جائیں اور یہی سے آپ مت سمجھ لیجئے آج ہم کیوں ذلیل و خار ہیں دیڑ عرب ہونے کے باوجود ہماری کوئی عزت نہیں ہے دنیا میں ہماری کوئی حیثیت نہیں کسی معاملے میں کوئی ہماری رائے بھی پوچھتا کس نمی کرشت کے بھئیہ کیسے وہ کون تو دیڑ عرب اور اس جو سطح عرضی ہیں اس کا کتنا بڑا رقبہ ہمارے قدموں تلے ہیں سارے وسائل تیل کے ستر فیسر جو ہے وہ ہمارے پاس ہے یہ سارا بابلہ جو ہے لیکن عزت نام کی کوئی شہد نہیں وہ جو کہا تھا کہ غیرت نام کا جس کا گئی تیبور کے گھر سے عزت نام کا جس کا گئی امتیں محمد کے گھر سے اب تو زلت ہے خاری ہے رسوائی ہے ہماری باتیں وہ تے کرتے ہیں ہمارے فرسلی وہ کرتے ہیں ہماری حکومتیں جو ہیں عالم اسلام کی تقریبت تمام حکومتیں وہ امریکہ کی پاکٹ یونین سجادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس میں ہم تو سنسے آگے بڑھ رہے ہیں بہرحال پہلی بات یہ کہ اگر تم یہ کام کروگے تو دو سزائیں ہیں ایک دنیا میں دنیا کی زندگی میں رسوائی بے عزتی و یوم القیامت کان تھوڑ کا سنیے کان تھوڑ کا سنیے و یوم القیامت یردونا الہ اشد العذاب اور قیامت کے دن وہ جھونک دیے جائیں گے سختری نظام میں یہ الفاظ اللہ کے ہیں میرے دنی ہیں اشد العذاب اشد کسے کہتے ہیں شدید سے اشد قبیر سے اکمر سب سے مڑا شغیر سے اسور سب سے چھوٹا شدید سے اشد سب سے زیادہ سخت عذاب جو ہوگا وہ در حقیقت آخرت میں ہوگا اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اسے کے جو تم کر رہے ہو اب آپ دیکھیں یہ سوٹ کیا ہے عالم اسلام پر بحث کے مجموعی ذلت رسوائی خاری ایک ہنجر اسرائیل کا پیوست ہے عالم عرب کے سینے میں کہا تیس پہتیس کروڑ عرب کہا وہ تیس پہتیس لا تیس آئی تو یہوں نہیں لیکن اس کی جرتیں دیکھئے آج امامہ صاحب بھی بڑی بیٹھی بیٹھی باتیں اسلام کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں کر رہے ہیں دیکھیں ایک بات صاحب کہہ دیئے اسرائیل سے ہمارا تعلق جو ہے وہ عبدی ہے اس کے بارے میں قطع نہیں ہے تو مجلہ کے کوئی نرمی آ جائے گی تو ہماری پالیسی کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے گی ظاہر بات ہے اسرائیل کے بارے میں پالیسی نہیں بدلتی تو عرب کوئی اسرائیل جھڑا کہا ہوئی نہیں سکتا وہ کسی صورت میں بھی یروشنگ دینے کوئی تیار نہیں ہے وہ ظاہر بات ہے کہ وہاں کو انہوں نے اپنے فائن ٹیمپل بڑھانا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسلم جو نو سو قبل مسیح میں بنی تھی پھر تقریباً پائنس س ستاسی قبل مسیح میں اسے گرایا ہے پھر سو پر اس کے بعد دوبارہ بنائی یہودیوں نے تو ستر عیسیوں میں گرایا ٹائٹس ہومی نے وہ گری پڑی یہاں تک اور وہاں مشکل اقصا اور گمبت سخرا گمبت سخرا موجود ہے انہیں گرائیں گے تو وہاں پر اپنا ٹیپل بنا سکتے ہیں یہ صورت حال جو ہے اور اس کی وہ تیاری کر رہے ہیں یہ میں بات کر رہا ہے کہ اصل میں اسی تیاری کے لیے اور اسی ایجنڈے پر آگلا قلب اٹھانے سے پہلے پہلے یہ جو یہودی غائلسٹ اور کرسٹل غائلسٹ ہیں یہ پاکستان کے اعتمی دانت توڑنے پر صلح ہوئے ہیں کیونکہ جب یہ گرائیں گے انہیں پتا ہے یہ مسلمانوں میں عوام کے اندر آگ لن جائے گا ایک طفاہ نہ جائے گا اور یہ جو پاکٹ یونینز ہیں امریکہ کی یہ ان سہلاب کے اندر اور اس کا خطرہ ہے کہ پاکستان کے نیوٹس جو ہیں وہ فنڈمنٹرنس کے ہاتھ نگ جائے لہٰذا اس اقدام سے پہلے پہلے انہیں یہ کرنا ہے اسی کیلئے ساری جد و جہود ہو رہی ہے راہ کے ایجنڈ اور مساد کے ایجنڈ اور خات کے ایجنڈ اور سی آئیہ کے ایجنڈ اور یہ بھارت کے اتنے جو ہے سفارت خانے انہیں اتنے کانسولیٹ جو بنائے ہیں انہوں نے ہماری سنوں کے ساتھ ساتھ کس نہیں ہے کیا کر رہے ہو بہرحال یہ جان لیجے کہ پوری امت مسلمہ پر اور یہ تو در حقیقت وہ وصال اس کی وہی ہے جو کہ قرآن مجید میں آئی ہے یہ سزا جو یہودیوں کو دی گئی تھی آج ہم پر ہیں یہودیوں پہ تو ذلت کوئی نہیں ہے وہ تو للکارتے ہیں وہ تو ایسے بات کرتے ہیں انہیں پتہ امریکہ جو ہماری بڑھٹی میں ہے ہم جو چاہے گے کروائیں گے کوئی صدر امریکہ کا ہمارے بردی کے بغیر ہی نہیں سکتا یہاں وہ جو کچھ کر رہے ہیں جو ان کا اداز ہے وہ آپ کو معلوم ہیں اور کتنے ایسے لیجنے یو اینو کے جو آئے ہیں اسرائیل کے خلاف امریکہ نے فری ویٹو کر دیا ہے بار 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 کس موسے امریکہ بات کرتا ہے انصاف کی کس موسے بات کرتا ہے کہ وہ حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اسرائیل کے لئے تو ہر ویٹو حاضر ہیں بارال پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا یہ کام اس لیے ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اسلامی اور دینی فرض ہے کہ ہم اللہ کے دین کو قائم کریں اللہ کے شریعت کو نافذ کریں اگر ہم نہیں کرتے تو ہم پھر کافر ہیں فاسق ہیں ظالم ہیں مشریف ہیں یہ تو ایک ثبب ہو گیا اور یہ نہ کرنے کی وجہ سے چونکہ پورے عالم اسلام میں نہیں ہے اس لیے زلط اور رسوائی ہمارے پر مسلط ہے اب آئیے خاص پاکستان کے تناظر میں ایک تو پوری امت مسلمان کا معاملہ تھا پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا